اویلیبیلیٹی آف وارٹر ان نیچر دیکھو اس میں میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے آردھ پہ پانی جو ہے کہاں کہاں ملتا ہے آردھ پہ بہت سارا وارٹر ہے جو ہم پڑھیں گے ایک عجیب مطلب بہت حیرانی والی بات میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر ہم یہ مان لے کہ آردھ پہ پورا بکٹ وارٹر پریزنٹ ہے فل بکٹ تو اس میں سے جو ہم یوز کر سکتے ہیں جو ہم ہیومن بینگز کے لیے یوزفل ہیں وہ صرف دو چمچ ٹو سپون ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وارٹر کو بچاؤ وارٹر کو کنزرگ کرو وارٹر کو ویسٹ مت کرو اب وہ آپ پڑھیں گے کیسے کیسے کہتا ہے جب ہم آردھ پہ آردھ کی پکچر لیتے ہیں سپیس سے تو آردھ ہمیں بلیو دیکھتی ہے آردھ ہمیں بلیو کیوں دیکھتی ہے کیونکہ آردھ کے سیونٹی فائیو پرسنٹ پہ وارٹر پریزنٹ ہے اور جب آپ دور سے وارٹر کو دیکھتے ہیں تو وارٹر بلیو دیکھتا ہے اسی لیے آردھ کو ہم وارٹرلی پلانیٹ بھی کہتے ہیں وارٹری پلانیٹ دیکھو اب آردھ ہمیں بلیو کیوں دیکھتی ہے this is because about 71% of the earth surface is covered with water water سے covered ہے اس لیے ہم آردھ کو وارٹری پلانیٹ بھی کہتے ہیں almost 97.5% of the water available on earth is contained in seas and ocean اب total 100% water ہے تو اس میں سے 97.5% تو آپ کا ocean اور seas میں چلا گیا اور یہ water ہم use نہیں کر سکتے کیوں because this water is salty اس میں بہت زیادہ نمک ہے which cannot be consumed directly جو ہم directly consume نہیں کر سکتے therefore is unfit for human consumption تو اس لیے ہمارے لئے یہ ویسٹ ہے اب باقی کتنا بچا 2.5% اب 2.5% میں بھی دیکھو 1.7% جو ہے وہ ice cap frozen glaciers ہے نا ice caps north pole south pole جہاں جہاں برف ہے اس form میں ہے 1.7% on the top of the mountains and in glaciers اچھلو یہ بھی چلا گیا اب 0.8% جو ہے وہ fresh water ہے اور وہ fresh water ہمیں کہاں کا ملتا ہے rivers, water, lakes اور underground water اور یہی ہم use کرتے ہیں کتنا use کر رہے ہیں ہم 100% میں سے بس 0.8% water جو ہے وہی ہم use کر سکتے ہیں اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر پورا bucket water present ہے تو ہم صرف 2 spoon ہی use کر سکتے ہیں forms of water we know that water exists in 3 physical states یہ تو آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہو 3rd 4th میں بھی پڑھا ہوگا کہ water کی 3 states ہوتی ہیں liquid solid gas اور ہم تھنڈا کر کے یا گرم کر کے ان states کو change کر سکتے ہیں ice ہے ice کو آپ نے گرم کیا وہ کس state میں change ہو گیا water میں چلو solid state solid state میں ہمارے پاس کیا آتا ہے snow and ice present as ice caps at the poles of the earth snow covered mountains and glaciers یہاں یہ ہمارا ملتا ہے آپ کا poles اور اس پہ اوپر جو discuss کیا liquid form water ہے جو ہم پیتے ہیں پانی اور وہ کہاں کہاں ملتا ہے lakes rivers even as underground water اب gaseous form water vapor جو ہم جب پانی گرم کرتے ہیں اور وہ بھاب بن کے جو اڑتا ہے اور جس کی وجہ سے clouds بنتے ہیں وہ بارش ہوتی ہے وہ آپ کا آگیا gaseous form of water the continuous circulation of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant اب دیکھو مجھے دار بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے form پڑی جو پورا water ہے بس یہ state change کرتا رہتا ہے لیکن جتنا earth پہ water present ہے اتنا ہی رہے گا نہ کم ہوگا نہ جادہ ہوگا even when the whole world is using it for millions of years اور تم کہاں کہ 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 کہاں جاتا ہے جبکہ ہم لوگ بھی تو اتنے لوگ ہیں وہ بھی تو use کرتے ہیں water کو لیکن جتنا total earth پہ ہے وہ constant ہے اس کی quantity change نہیں ہوتی we know that continuation circulation of water from the earth's surface and water bodies as water vapor to atmosphere and from atmosphere back to earth's surface as rain, hail, snow is known as water cycle in nature water cycle وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کیا بارش ہونا بارش ہونے میں کیا ہوگا پہلے earth's surface کتنے کڑوڑوں سالوں سے ایسے ہی maintained ہو رہا ہے through water cycle processes سے یعنی water cycle میں دو main processes ہیں آپ کی condensation and evaporation تو ان دو process سے اتنے سالوں سے earth پہ وہی water در پریزنٹ ہے ڈر پریزنٹ ہے